اسلام علیکم پریاد بان شاہد بھائی میں ایک بار پھر سے آپ بھائیوں کو ویلکم کہتا ہوں تو یہ آج فائنل ویڈیو ہے اور آخری ویڈیو ہے تھیلین لوٹری کا جو کل رہا ہوگا دو تاریخ کو اس کے لیے میرے پیارے بھائیوں بہت ہی خاص فائنل ویڈیو آج آپ بھائیوں کے لیے لے کر آیا ہوں تو یہ ویڈیو تھوڑی سی مختصر ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی الگ بھی ہے الگ اسی لیے ہے کیونکہ پہلے ہم جو بھی روٹین نکالتے تھے اس میں ڈریکٹ آکڑا آتا تھا لیکن یہ جو روٹین ہے اس میں دو اوپن ہوتے ہیں تین کلوز ہوتے ہیں تو اسی طریقے کے ساتھ اس میں ہم نے آکڑے بنانے ہیں اور اس کے بعد ان آکڑوں میں سے جو سنگل آکڑا خاص ہے وہ بھی آپ بھائیوں کو بتاؤں گا آج کی اس ویڈیو میں کیونکہ وہ اپنی اور روٹینوں سے بھی میچ ہو رہا ہے تو اسی لیے وہ آکڑا بہت ہی خاص ہے تو وہ کونسا آکڑا ہے آگے چل کے آپ بھائیوں کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو بہت ہی غور سے دیکھئے گا کیونکہ آج کی جو روٹین ہے یہ مختلف سی روٹین ہے مطلب پہلے جب روٹینیں میں نکالتا تھا اس میں وہ روٹینیں الگ تھیں اس کا جو ماہول ہے وہ الگ ہے وہ یہ بات ہے کہ اس میں دو اوپن ہوتے ہیں اور تین کلوز ہوتے ہیں تو اپنا فسٹ کا اس میں اوپن بھی چل رہا ہے اور فسٹ کا کلوز بھی چل رہا ہے تو اسی لئے یہ روٹین بہت ہی خاص ہے تو غور سے دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو بھی فائنل ہے ٹھیک ہے تو آپ بھائیوں کو اس میں گیم بھی اچھی بنا کے میں دوں گا تو ویڈیو کو اب اسے لائک کر لیں تو چینل ہم اس ویڈیو کا سٹارٹ کر لیں تو چلیں میرے پیارے بھائیوں یہ اپنا فارمولہ 0.25 کے بعد چل رہا ہے یعنی 52 اٹھاون ہم نے اس کو ضرب کر لینا ہے 92 32 یہ اس کا کورڈ ہے برابر اس کو ہم نے صرف دو کرنے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں یہی روٹین ہے کوئی اور روٹین نہیں ہے غور سے دیکھئے گا ایک اور دو دو برابر کرنے پہ یہاں پہ جو اوپن ہم نے نکالنے ہیں دو فگر چھوڑ کے پانچ کا فگر اٹھانا ہے اور یہ 0 کا فگر یہ سیدھے دو ہم نے اوپن اٹھا لینے ہیں مطلب دو فگر چھوڑ کے پانچ کا اور لاسٹ والا فگر چھوڑ کے 0 کا صرف ہم نے یہ دو ہی اوپن لکھ لینے ہیں یہاں پہ اپنے پاس اوپن تھا پانچ کا اوپن تھا 0 کا یہ دو اپنے پاس اوپن بن گئے اب کلوز نکالنے کے لئے یہ جو پانچوہ فگر ہے چار فگر پہلے والا چھوڑ کے پانچوہ فگر ہے تین کا اس کو ہم نے باہر نکال لینا ہے تین کا فگر باہر نکال لیا تین کا گھر لینا ہے جواب آئے گا آٹھ آٹھ سے تین کم کرنے ہے جواب آئے گا پانچ اب یہ اپنے پاس یہ تین کلوز بن گئے تو آگے یہاں پہ جو آکڑے بنتے ہیں وہاں بھائیوں کے سامنے ہیں چھے اس میں آکڑے بنتے ہیں فسٹ کیلئے انہیں دو پنے تین کلوز ہیں پہلا اس میں آکڑا بنے گا ترپن کا اگلا اس میں جو آکڑا ہے وہ اٹھاون کا ہے اس کے بعد ایک آکڑا اس میں بنے گا پچپن کا اس کے بعد زیرو میں ایک زیرو تین ہے اور ایک بنے گا زیرو آٹھ اس کے بعد ایک بنے گا زیرو پانچ تو آگے جو فورکاست آتا ہے وہ 0889 کا فورکاست فسٹ میں آتا ہے تو چھے یہاں پہ آکڑے بنتے ہیں چھے آکڑوں میں سے 08 کا آکڑا فسٹ میں لگ جاتا ہے خاص بات یہ ہے اس روٹین کی کہ اس میں آکڑا تو فسٹ کا الگ سے چل رہا ہے لیکن اس میں اوپن بھی چل رہا ہے اور کلوز بھی چل رہا ہے وہ بھی فسٹ میں تو بہت یہ خاص اسی لئے روٹین ایک اور سے دیکھئے گا اگر اپنا اوپن اور کلوز چل جاتا ہے تو فسٹ کا آکڑا انشاءاللہ آپ بھائیوں سے دور نہیں ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ میں سینٹر بھی آپ بھائیوں کو بتاؤں گا تو چلیں اس روٹین کو ہم آگے بڑھا لیتے ہیں اور یہاں پہ 08 کا آکڑا فسٹ میں لگ گیا اس کے بعد اس کا گھر کرنا ہے 0 کا تو 5889 ہم نے لکھنا ہے اس کو ضرب کر لینا ہے 92 32 کے ساتھ برابر اس کو دو کر لینا ہے ایک اور دو دو برابر کرنے پہ دو فگر چھوڑ کے نو کا فگر اٹھانا ہے لاسٹ والا 0 کا فگر چھوڑ کے 3 اٹھانا ہے تو یہاں پہ اپنے پاس اوپن تھا 9 کا اوپن تھا 3 کا یہ اپنے پاس دو ہی اوپن تھے اس کے بعد ہم کلوز کی بات کر لیں تو کلوز ہم نے نکالنا ہے اس آٹھ والے فگر سے 4 فگر پہلے والا چھوڑ کے آٹھ کا فگر ہے یہ آٹھ کا جو فگر ہے اس کو باہر نکالی آٹھ کا گھر لیا 3 3 سے 3 کم کرنے ہے 0 اب یہ اپنے پاس یہ 3 کلوز بن گئے تو یہاں پہ جو آکڑے بنتے ہیں پہلا اس میں آکڑے آکڑا بنے گا اٹھانوے کا اگلا اس میں جو آکڑا ہے وہ 93 ہے اگلا اس میں آکڑا 90 کا بنے گا اس کے بعد ایک اور جو آکڑا ہے وہ یہاں پہ 38 ہے اور 33 اس کے بعد 30 یہ 6 آکڑے پھر سے اپنے پاس بن رہے تھے اوپن بھی دو تھے اور کلوز تین تھے تو یہاں پہ آگے جو فورکاست آتا ہے وہ اٹھانوے 49 کا فورکاست فرسٹ میں آتا ہے تو یہاں سے 98 کا آکڑا 6 آکڑوں میں سے فرسٹ میں لگ گیا اور یہ 9 کا اوپن اس میں پاس ہو گیا اور یہ 8 کا کلوز بھی پاس ہو گیا پہلے اب اس میں 0 کا اوپن پاس ہوا اور یہ 8 کا کلوز اس میں پاس ہو گیا تو اسی طریقے کے ساتھ یہ فارمولہ چل رہا ہے اسی لئے بھی فارمولہ اچھا ہے کہ اس میں اوپن بھی فائنل ہو رہے ہیں اور کلوز بھی فائنل ہو رہے ہیں تو اسی لئے یہ روٹین بہت اچھی امید ہے کہ آپ بھائیوں کو لگے گی اور خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ فائنل ویڈیو ہے اسی لئے میں آپ بھائیوں کو ان میں سے جو شنگل آکڑا خاص ہے جو اپنے اور روٹینوں سے میچ ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا تو چلیں اس روٹین کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھا لیتے ہیں آگے آپ کو پاتا ہے اٹھانوے انچاس فسٹ میں آتا ہے اس کو ضرب کر لینا ہے بانوے بتیس کے ساتھ برابر اس کو ہم نے صرف دو کر لینا ہے ایک اور دو دو برابر کرنے پر اسی طرح دو فگر چھوڑ کے پانچ کا فگر اوپن کے لئے اٹھانا ہے اور لاسٹ میں پانچ کا فگر چھوڑ کے آٹھ والا فگر تو یہاں پہ اپنے پاس جو اوپن تھا اس میں اوپن تھا پہلا پانچ کا اگلا اس میں اوپن ہے آٹھ کا تو اپنے پاس پھر سے یہ اوپن آ رہے تھے جس میں پانچ اور آٹھ کا اوپن تھا اس کے بعد کلوز کی ہم بات کر لیں تو کلوز اس دو والے فگر سے نکالنا ہے پہلے والے چار فگر چھوڑ کے یہاں پہ دو کا فگر ہے یہ دو کا فگر باہر نکال لیا دو کا گھر لیا ساتھ آیا ساتھ سے تین ہم نے کم کرنے جواب آئے گا چار تو آنے والے ڈرا کے لئے یہاں پہ جو اپنے پاس آکڑے بنتے ہیں اس میں پہلا آکڑا یہاں پہ بنتا ہے باون کا اگلا اس میں آکڑا بنے گا یہاں پہ ستاون کا اس کے بعد ایک آکڑا بنے گا اس میں بیاسی کا جو اگلا اپنا آکڑا اس میں وہ ایک آکڑا بنے گا ساتاسی کا ایک اس میں بنے گا چوراسی کا تو پھر سے اپنے پاس یہ چھ آکڑے تھے فسٹ کے لئے تو آگے جو فورکاسٹ آتا ہے وہ چھوڑ چھالیس کا فورکاسٹ آتا ہے فسٹ میں تو یہاں سے دیکھیں چھوڑ کا آکڑا تیسرے رابط فسٹ میں لگ جاتا ہے اور یہ پانچ کا اوپن بھی پاس ہو گیا اور یہ چار کا کلوز بھی پاس ہو گیا اب روٹین آپ بھائیوں کے سامنے ہے تین را ہو گیا اس میں اوپن بھی چل رہا ہے کلوز بھی چل رہا ہے تو اسی لئے فسٹ میں آکڑا بھی چل رہا ہے یہاں پہ زیرو آٹھ پاس ہوا پھر اٹھانوے پاس ہوا اور یہاں پہ چون کا آکڑا فسٹ میں پاس ہوا تو بہت ہی خاص روٹین ہے اگر آپ بھائیوں کو یہ روٹین اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں اور اس کے بعد یہ فائنل ویڈیو ہے تو اسی لئے ایک آکڑا بھائیوں کو فائنل اسی روٹین میں سے نکال کے دوں گا جو اپنی اور روٹینوں سے میچ ہو رہا ہے پھر اس کے ساتھ میں آپ کو سینٹر بھی بتاؤں گا تو چلیں اس روٹین کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں تو اب آنے والے ڈراک کے لئے جو دو مہ کو تھیلیں لوٹری کٹ رہا ہے اس کے لئے دیکھتے ہیں کون سے اپنے پاس آکڑے نکل رہے ہیں اور کون سے اوپن ہیں فسٹ کے لئے اور کون سے کلوز ہیں تو چون چھالیس ہم نے اس کو ضرب کر لینا ہے بانوے ام سوری چون چھالیس ام سوری تھوڑا سا کلکولٹ کا چکر ہوتا رہتا ہے چون چھالیس اس کو ضرب کر لینا ہے بانوے بتیس کے ساتھ برابر اس کو صرف دو کر لینا ہے ایک اور دو دو برابر کرنے پہ اب وہاں پہ دو فگر چھوڑ کے تین کا اوپن ہے لاسٹ میں جو اوپن ہے وہ ایک کا اوپن ہے اب آنے والے ڈراک کے لئے اپنے پاس یہ دو اوپن ہے جس میں تین کا ہے اور ایک کا اوپن ہے یہ فسٹ کے لئے اس کے بعد کلوز ہم نے نکالنا ہے یہ پانچ والے فگر سے چار فگر پہلوال چھوڑ دینے پانچوں فگر ایک کا ہے تو ایک کا فگر باہر نکال لیا ایک کا گھر لیا چھے چھے سے ہم نے تین کم کرنے ہے تو جواب آئے گا تین ٹھیک ہے اب یہ اپنے پاس کلوز بن گئے تو یہاں پہ ان کے ساتھ جو آکڑے بنتے ہیں وہ آکڑا پہلا بنے گا اس میں اکتیس کا اگلا اس میں یہاں پہ آکڑا اچھتیس کا اگلا اس میں آکڑا اچھتیس کا اس کے بعد ہم آگے کی بات کر لیں تو ایک آکڑا گیارہ کا بنے گا ایک آکڑا اس میں سولہ کا ہے ایک اس میں آکڑا ہے تیرہ کا اگر اپنی یہ روٹین چوتھے ٹرہ پہ کامیاب رہتی ہے تو ان چھے آکڑوں میں سے فسٹ میں آکڑا آنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ روٹین صرف فسٹ میں چل رہی ہے لیکن ان میں سے کوئی آپ کو سیکنڈ میں اچھا لگے تو وہ بھی آپ سیکنڈ بھی پلے کر سکتے ہیں واقعی یہ روٹین فسٹ کے لیے ہے کیونکہ زیادہ اس میں فسٹ ہی چل رہا ہے کیونکہ فسٹ کا اپن بھی چل رہا ہے اور فسٹ کا کلوز بھی اس میں چل رہا ہے تو اسی لیے بہت ہی فسٹ کی یہ خاص روٹین ہے باقی اس کے ذاتے جو سینٹر آپ آئینے لگانے ہیں وہ دو سینٹر میں آپ آئینے کو بتا رہا ہوں جس میں سینٹر ہے پانچ کا اور جس میں سینٹر ہے زیرو کا یہ دو سینٹر بہت ہی خاص ہیں آپ ان کے ساتھ لگا کے مطلب یہاں پہ فسٹ کے لیے بارہ ٹنڈولے بنتے ہیں ان میں سے انشاءاللہ کو منظور ہوگا تو ٹنڈولا لازمی لگ کر جائے گا تو یہاں پہ یہ ٹنڈولے بنتے ہیں جو آپ اس سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اکتیس پانچ اکتیس زیرو چھتیس پانچ اکتیس زیرو تین تیس پانچ تین تیس زیرو گیارہ پانچ گیارہ زیرو اور سولہ پانچ سولہ زیرو اور یہاں پہ تیرہ پانچ اور تیرہ زیرو تو ہو سکتا ہے یہاں سے اپنا ٹنڈولا فسٹ یا سیکنڈ میں آج ہے تو آپ ان کو پلے کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کے پاس کوئی اور سینٹر مضبوط ہے تو وہ بھی آپ بے شک لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ لیکن میں نے جو فائنل کی ہیں اس میں پانچ کا سینٹر ہے اور زیرو کا سینٹر ہے تو ہو سکتا ہے اس میں سینٹر بھی آج ہے اور ان میں سے آکڑا آج ہے تو یہاں پہ ٹنڈولا موجود ہے اگر شاید بھائی کہ یہ فائنل ویڈیو آپ بھائیوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں باقی ہم بات کر رہے ہیں کر لیتے ہیں یہاں پہ جو اس کے ساتھ اپنی اور جو روٹینوں سے آکڑا میچ ہو رہا ہے وہ یہاں پہ آکڑا ہے چھتیس کا یہ سنگل آکڑا ہے اس کو آپ زیادہ پلے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ اپنا چھتیس کا آکڑا اس ٹراب پر فسٹ یا سیکنڈ میں آ جائے اس سیکنڈ میں زیادہ مضبوط ہے لیکن فسٹ میں بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو سنگل آکڑا چھتیس کا ہے یہ فائنل ویڈیو ہے آج کی اور یہ فائنل گیم ہے آپ بھائیوں کے لئے اگر نصیب میں ہوگا تو انشاءاللہ اپنی یہ گیم ضرور کامیاب ہوگی کیونکہ تین ٹراب ہوگئے اس میں فسٹ کا آکڑا چل رہا ہے تو اب یہ تین آکڑیں اور یہ بارہ ٹرنڈولے ہیں پاکی محنت میری ہے کوشش میری ہے اگر آپ بھائیوں کے نصیب میں ہوگا تو انشاءاللہ یہ گیم اپنی پاس ہو جائے گی تو شاید بھائی کہ اگر ویڈیو فائنل آپ بھائیوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے لازمی سے کرنا ہے کیونکہ یہ فائنل ویڈیو ہے اس کے بعد چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں بہت شکریہ اللہ حافظ